اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی چانے لیلت القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں میں سے کوئی ایک رات جس کے بارے میں قرآن قریب میں سورت القدر کے نام سے ایک صورت بھی نازل ہوئی ہے اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تقید آئی ہے قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اس حساب سے اس رات کی عبادت درانسی سال اور چار مہینے بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کی کے رستے میں جہاد کیا صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی بعض روایات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عمتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی عمریں کم ہیں اگر وہ نیک عمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی سبحان اللہ تو ویورس لیلت القدر کا مانی قدر اور تظیم والی رات ہے یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے یا پھر یہ مانی کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر اور شان والا ہوگا اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن بھی ہوا ہے قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں اس کتاب کو لانے والے جبرائیل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں تو یہ رات لیلت القدر بن گئی قدر کا معنی تنگی بھی کیا گیا ہے یعنی اس کی تیین کا علم خفیہ رکھا گیا ہے لیلت القدر قدر والی رات اس لئے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی کسرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے یعنی قدر تنگی کی معنی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے ازمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو یہاں پر قدر کا معنی ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلت القدر کے معنی میں ایسے بھی ہیں یعنی ڈال پر زبر جس کے معنی تقدیر کے ہیں اور وہ اس لئے کہ اس رات میں پورے سال کے احکام کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس رات میں تقدیر بھی لکھی اور بنائی جاتی ہے اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ ستائیسویں رات ہے ابن عباس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں نو دن باقی ہو جیسے اکیسویں ہو یا سات دن ستائیسویں یا پانچ دن باقی پچیسویں ستائیسویں کی بنا پر ابن عباس یہ حیال کرتے ہیں کہ لیلت القدر ستائیسویں رات ہی ہے اور ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے اور ان امور میں سے جن میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیلت القدر ستائیسویں رات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کلمہ ہے بس بعض علماء اکرام نے تو اسے راجے قرار دیا ہے کہ شب قدر ہر سال ہی کسی ایک مہین رات میں نہیں ہوتی بلکہ منتقل ہوتی رہتی اور اسی طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے اکیسویں ستائیسویں تائیسویں پچیسویں یا انتیسویں ان میں سے کون سی رات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کریں تو ہیوز اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر پہچاننے کی علامات کیا ہیں اور اس کی کیا نشانیاں ہیں پہلے نمبر پر شب قدر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ صبح سورج تلو ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی مطلب سورج میں بہت تپش نہیں ہوتی شب قدر موت دل تو زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی بہت سرد ہوتی ہے بہت موت دل ہوتی ہے اس دن سبو سورج کمزور اور سرختلو ہوتا ہے یعنی تمازت نہیں ہوتی شب قدر روشن رات ہوتی ہے نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا یعنی شہاب ساکب نہیں گرتا یہ سب احادیث سے ثابت ہے اور قرآن میں شب قدر کا ذکر کچھ اس انداز میں آیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِجَكْ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا وَمَا اَدْرَكَ مَا لِلَةُ الْقَدْرِ اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے لِلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَحْ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تِنَزَلُ الْمَلَائِقَاتُ وَرُّوْهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ ہیہَ حَتَّى مَتْلَى الْفَجْرِ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک جیت ویوورز اس صورت کے ترجمے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو نوے انسانی کے لئے ہدایت دنیاوی اور آخری سعادت ہے اس کی دوسری فضیلت صورت میں اس رات کی تذیم اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسان کو بتانے کے لئے سوالی انداز اختیار کیا گیا تیسری فضیلت یہ کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے چھوٹی فضیلت اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے خیر و برکت و رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور پانچویں فضیلت یہ رات سلامتی والی رات ہے چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے اخلاصی ہوتی ہے چھوٹی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک صورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے صورت دخان آیت نمبر تین میں یوں بیان فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو ایک ببرکت رات میں نازل کیا ہے بے شک ہم ڈرانے والے تھے اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ کی آیت نمبر اٹھاون میں فرما دی جیسے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ویورز اس رات میں عبادت کی بڑے لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشو و خضو پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے یہاں تک کے طرف بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں لیلت القدر کو کیا دعا مانگوں آپ نے ارشاد درمایا یہ دعا پڑھا کرو جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے پس مجھے بھی معاف کر دے لیلت القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لئے مقفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق آفیت چہنے والوں کو آفیت صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی خیر و بلائی کے طلبگاروں کو خیر و بلائی اولاد کے خواہش مدد کو اولاد کی نعمت مقفرت کے متلاشتوں کو بخشش اتا کر دی جاتی ہے اس عظیم الشان رات کی عبادت اور عجر و صحاب کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور عجر و صحاب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ مماف کر دیے جاتے ہیں اسی طرح حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کی فضلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جنمت میں زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ ہر اس کے لئے دعا مقفرت فرماتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے اپنے لئے دوست احباب کے لئے اور والدین کے لئے تمام گزر ہوئے لوگوں کے لئے دعا مقفرت کرنی چاہیے اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے اور دعاوں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے جی تو ویورز کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمینٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے سب تب تک کے لئے اللہ حافظ